چترال کے بارانی زمین دلومس کو ذرخص بنانے کیلئے مایکرو وارٹر شیٹ منیجمنٹ منصوبے کا آغاز کیا گیا یہ منصوبہ وفاقی اور صوبائی حکومت کے اشتراک سے چلنے والے پروگرام وارٹر کنزرویشن ان بارانی ایریا اف خیبر پخت انخواد کے زیر سرپرستی ہو رہا ہے سوئل اینڈ وارٹر کنزرویشن یعنی تحفظی آب و ارضیات کی مالی تعاون سے دلومس میں ایک سو انیس ایکل بنجر زمین کو ذرکاش بنایا جائے گا اس منصوبے پر کل ساٹھ لاکھ روپے لاغت آئے گی جس میں دس لاکھ روپے زمین کے مالک یعنی کمیونٹی کا حصہ ہوگا ڈائریکٹر جنرل سوئل اینڈ وارٹر کنزرویشن خیبر پخت انخواہ محمد یعنی خان وزیر نے مہمان خصوصی کے طور پر اس منصوبے قیف ستا کیا ان کے ہمراہ چترال یونوستی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد زہر شاہ اور ادارے کے افسران بھی موجود تھے شرکا کو بریفنگ دیتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل یعنی وزیر نے کہا اس منصوبے کے تحت دستیاب پانی کو محفوظ کرتے ہوئے اس بنجر زمین میں پردار اور غیر پردار پودی لگائیں گے یعنی وزیر نے اس منصوبے کو نہائیت مفید قرار دیا زمین کے لیے بھی کچھ فائدہ اس کو ہم شامل کر کے کمیونٹی بنائیں گے جس کے جتنی زمینوں اس پر اتنا خرچہ کریں گے جامیہ چتال کے وائس چانسلر ڈاکٹر زہر شاہ کا کہنے کہ اس سے گلوبل وارمنگ یعنی موسمیاتی تبدیلی پر بھی نہائیت اچھے اثرات پڑیں گے زمین اور پانی کا بچا ہو جاتا ہے ڈسٹرک افیسر امین الحق نے اس پروگرام کے وائد پر روشنی ڈالی دروہ ہموال نٹس لگا لیں آلیو جو زیتونیں وہ لگا لیں یہ انہوں نے سجس کر لی ہیں کلاش خاتون ہما کلاش کے مطابق یہ منصوبہ خواتین کے لیے بھی نہائیت مفید ہم زمین کو آباد کرتے نا اس سے لوگوں کو بھی پھائدہ ہوتا ہے فیلڈ افیسر موجی ورحمان کے مطابق اس منصوبے سے اس بنجر علاقے میں سبز انقلاب برپا ہوگا پہلے سے یہ کچھ نظر نہیں ہے جگہ پلانٹیشن ہو گئے تو آنے والے نسلوں کے لیے مستقبل کے قوم ملت کے لیے کچھ کر کے جائیں اس منصوبے کی کامیابی سے امید ہے کہ چتال کے دیگر بنجر اور غیراباد زمین کو بھی ذرکاش لاکر اس کے ذریعے یہاں سے غربت کا خاتمہ بھی کیا جائے گا اور اس سے موسمیاتی تبدیلی پر نہائیت مصبت اثرات پڑیں گے سبائی اور فاقی حکومت کے اشتراک سے جس منصوبے کا آغاز ہوا اس سے نہ صرف اس علاقے کی سے غربت کا خاتمہ ہوگا بلکہ اس کے محولیات پر بھی اچھے اثرات پڑیں گے اہونزاد قلمات فاروقی لور چترال